بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جنگے علیم خان کے حالہ خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے بڑا اہم کیس ہے اور جو پارک ویو سوسیٹی ہے جو علیم خان جس کو اون کرتے ہیں اس کے خلاف ایک پیٹیشن فائل ہوئی تھی اور اس کو پر چیوز جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کاروائی شروع کی تھی اور جو سوسیٹیز کو دی گئی ہے جگہ اسلام آباد آتھارٹیز کی طرف سے اس کو پر سوالات اٹھائے گئے تھے کہ ایک پرائیویٹ سوسیٹی ہے پرائیویٹ سوسیٹی کو بنانے کے لیے جو سڑک دی گئی ہے وہ اسلام آباد آتھارٹیز نے دی ہے جو کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ کیسے یہ جگہ دے سکتے ہیں وہ کیوں انہوں نے جگہ دیا ہے کیوں ایک شخص کو نوازہ کیا ہے اس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے اور اسلام آباد آتھارٹیز نے آج ریپورٹ بھی جمع کروائی ہے اور عدالت کے سامنے وہ پیش ہوئے ہیں عدالت کے سامنے وکلا بھی پیش ہوئے ہیں علیم خان کی طرف سے بھی اور یہ کافی ڈیٹیل آج اس کے اوپر بات ہوئی ہے پہلی چیز جو پارک ویو سوسیٹی کے حوالے سے پوچھی گئی ہے چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب کی طرف سے استفسار ہوا کہ پارک ویو سوسیٹی کس کی ہے اس کے میجر شیئر ہولڈر کون ہیں جس کا جواب دیا گیا کہ اس کے میجر شیئر ہولڈر علیم خان کی بیوی ہے تو جج نے پوچھا چیف جسٹس صاحب نے کہ علیم خان گون ہے جس کا جواب دیا گیا جو آثورٹیز تھی ان کی طرف سے کہ علیم خان پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں اور صبائی وزیر بھی ہیں تو عدالت نے کہا کہ ایک صبائی وزیر اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اس کے اشارے پر جو اس کے خوف میں آ کر آپ لوگوں نے اس کی سوسیٹی کے لیے سرکاری جگہ دے دی ہے اور آپ نے قانون کو اندہ سمجھ لیا ہے آپ قانون کی دجیاں اڑاتے ہیں آپ لوگوں کو نباستے ہیں آپ اپنے مرضی کے لوگوں کو جو چاہیں ان کے ساتھ آپ ڈیلنگ کرتے ہیں اور کیا یہ کسی کے باپ کی جگہ ہے یا یہ حکومت کی جگہ ہے یا یہ سرکار کی جگہ ہے اور سرکار اور حکومت کی جگہ عوام کی جگہ ہوتی ہے تو یہ ایک پرائیوڑ سوسائٹی کو کیسے دی گئی ہے اور یہ اس وزیر نے کیسے حاصل کی ہے اور یہ اس کے اوپر ساری کاروائی کیوں ہوتی رہی ہے اور اس کے اوپر کسی نے ایکشن کیوں نہیں لیا جو وکلہ تھے علیم خان کے انہوں نے عدالت سے اجازت چاہیے کہ ہم عدالت کو اسیس کرنا چاہتے ہیں عدالت نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں عدالت کو یہ بتایا گیا کہ علیم خان کی جو سوسائٹی ہے علیم خان نے ان سے کوئی جگہ نہیں لی اور نہ ہی کوئی سرکاری جگہ کے اوپر کسی طریقے کی کوئی پروپرٹی ایکوائر کر کے کوئی بلڈنگ بنائی گئی ہے یا سوسائٹی کے لیے استعمال کی گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا یہ صرف اور صرف بس اتنا ہے کہ وہ جو جگہ خریدی گئی تھی وہ جگہ جب بنائی گئی پرائیوٹ وہ جگہ تھی اور اس کو کوئی راستہ نہیں آتا تھا کوئی راستہ آویلیبل نہیں تھا کوئی اور کوئی سڑک آویلیبل نہیں تھی اور اتنی بڑی جگہ تھی اور اتنی بڑی جگہ کو پاکستان کو اور پاکستان کے لیے وہ فائدہ تھی پاکستان کو اس سے ٹیکس ملنے تھے پاکستان کو اس میں سے مختلف طریقوں سے ریویلیو آنا تھا چاہے وہ پرائیویٹ سوسیٹی تھی اور وہ پرائیویٹ سوسیٹی بھی جو سوسیٹی کے قوانین ہے اس کے مطابق ریسٹر کروائی گئی تھی اور اس پرائیویٹ سوسیٹی کے اوپر بھی وہ کچھ ہوا تھا جو لیگر ریکوائرمنٹ ہیں کچھ نیا نہیں تھا کچھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی لیگیلٹی ہو تو عدالت کو بتایا گیا کہ جناب جو قانون کے مطابق تھا ہم نے اسلامباد آثورٹیز کو درخواست دی اور ہم نے ان سے گزارش کی سڑک مل جائے تو ہماری سوسائٹی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس سوسائٹی کے ڈیولپ ہونے سے کیونکہ ہماری پراپرٹی ہمارے بھی رائٹ ہیں اور رائٹ آف وے یہ ہمارا جو فنڈامنٹر رائٹ بھی ہے اور یہ ہمارا رائٹ آف ایزمنٹ بھی ہے ہمارے کانون میں تین رائٹس ہیں جو کہ رائٹ آف ایزمنٹ میں آتے ہیں جس میں رائٹ آف لائٹ ہے رائٹ آف وے ہے اور رائٹ آف لائٹ ہے یہ تین رائٹس ہیں جن کو رائٹ آف ایزمنٹ کہتے ہیں اور یہ ہر شہری کو ملنے چاہیے فار ایزمپل ایک گھر ہے اور اس کے گھر کے ساتھ کسی نے بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے جس کی وجہ سے نہ اس کے گھر میں ہوا آتی ہے نہ اس کے گھر میں پروپر روشنی آتی ہے تو وہ عدالت میں جا کر اس دیوار کو رکوا سکتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب حالانکہ جب اس نے پروپرٹی خریدی تھی یا دوسرے شخص نے پروپرٹی خریدی تھی یہ کہیں کسی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا کہ ہم یہاں پر یہ نہیں بنائیں گے یا ہم یہ کریں گے یا ہم نے اس کو بھی راستہ بھی دینا ہے یا ہم نے اس کو لائٹ بھی پروائیٹ کرنی ہے یا ہم نے اس کے لیے ہوا کا بھی کوئی روشن دان رکھنا ہے تو یہ رائٹ آف ایزمنٹ آتے ہیں تو ان کے جو بکلاہ تھے علیم خان کے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رائٹ آف ایزمنٹ تھا ہم نے وہاں پر ایک سوسائٹی بنائی تھی اور وہاں بھی وہ بھی پاکستانی ہیں اور وہ کوئی ایک دو نہیں ہے وہاں پر ہزاروں لوگوں نے پلارٹس کری دی ہیں تو وہ ہزاروں لوگ جب آ جائیں تو وہ ایک پبلک رائٹ بن جاتا ہے تو پبلک رائٹ کے لیے ہمیں پروپرٹی ضرورت تھی ہمیں اس کے لیے صرف سڑک کی جگہ ضرورت تھی اور ہم نے اس کے بقیدہ پے کیا ہے اور پے کرنے کے بعد ہم نے وہ سڑک بنائی ہے تو عدالت نے کہا کہ کیا صرف جو وہ سوسائٹی ہے اس کو وہی راستہ جاتا ہے یا کوئی اور راستہ بھی تھا جس کا پہلے جواب دیا علیم خان کے بکلہ نے انہوں نے کہا کہ صرف وہی راستہ جاتا ہے عدالت نے کہا تو جب آپ پروپرٹی خرید رہے تھے تو آپ نے اس وقت آثورٹیز سے آپ نے اجازت لی تھی کہ آپ یہ پروپرٹی خرید لیں اور فیوچر میں آپ کو اس کے راستے کی ضرورت پڑے گی اور اگر آپ راستہ دیتے ہیں تم یہ پروپرٹی خرید لیتے نہیں تو ہم یہاں پر پروپرٹی نہیں خریدتے جس کا جواب دیا گیا کہ ہم نے اجازت نہیں لی تھی جب یہی سوال پوچھا گیا اسلام آباد آثورٹیز کو جو ریپریزنٹ کر رہے تھے کہ کیا آپ لوگوں آپ لوگ کیا اس کا جواب دیں گے کہ کوئی اور راستہ بھی اس سوسائیٹی کو لگتا ہے اس پرائیوٹ سوسائیٹی کو جس کا جواب دیا گیا کہ چار اور راستے بھی ہیں جو اس پروپرٹی یہ جو پارک بھی اس سوسائیٹی اس کو لگتے ہیں لیکن کیونکہ یہ راستہ شارٹ ہے اور یہ ان کو زیادہ بینیفٹ تھا اس لیے یہ پروپرٹی خریدی گئی ہے سوال پوچھا گیا کہ یہ کیا اس طریقے سے پبلک پروپرٹی کو کسی انڈویجول کو دینا قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو اسلام آباد آثورٹیز نے جواب دیا کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور یہ جو ٹھیکہ دیا گیا یا جو یہ میٹنگ ہوئی تھی جس میٹنگ میں یہ منظور ہوا تھا وہ غیر قانونی ہے ہم اس کو غیر قانونی تصور کرتے ہیں اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی تھی اور اس کی بنیاد پر نواز آ گیا ہے تو چیف جسٹس ستر مناللہ صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کیا یہ وہی حکومتی وزراء ہیں جو اپنے اپنے مقاصد کے لیے حکومتوں کو اور عرضوں کو استعمال کرتے ہیں کیوں نہ ہم یہ معاملہ وفاقی کابینہ کو بھیج دیں اور وفاقی کابینہ کو کہیں کہ ان کے خلاف انکواری کمیشن بنایا جائے اور ان کے خلاف انکواری کی جائے یہ کیسے ایک پبلک آفس ہولڈر ہو کر یہ استعمال کرتے ہیں پبلک پروپرٹیز کو اپنے لیے اپنے بینیفٹس کے لیے عدالت نے کہا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیں اور وہ کمیشن آ کر ریپورٹ دے اور اگر اس میں جس طریقے سے چیزیں ہمیں پرائیما فشائے نظر آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف کاروئی بنتی ہے اور انہوں نے غیر قانونی طور پر بینیفٹ لیا ہے تو کیوں نہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور اگر ڈسکوالیفائی نہیں کرتے تو کیوں نہ نیب کو دیریکشن دیں کہ نیب ان کے خلاف کاروئی کرے جس کا جواب دیا گیا ہے جو علیم خان کے بکلہ تھے انہوں نے کہا کہ ملک ریاض نے جو کراچی میں جو سندھ گورمنٹ کے پروپرٹی تھی وہ ساری کی ساری جو ملیر ڈیولپمنٹ آثورٹی نے دی تھی وہ پروپرٹی ساری اس نے تبادلہ کروا لیا تھا اور اس تبادلے کے بنیاد پر اس نے وہ پروپرٹی حاصل کر لی تھی سپریم کورڈ نے اس کو راستہ دیا ہے کیونکہ پروپرٹی وہ بن گئی تھی وہ جو وہاں پر سوسائیٹی ڈیولپ ہو گئی تھی تو سپریم کورڈ نے راستہ دیا تھا اور سپریم کورڈ نے ان کو جرمانہ لگایا تھا اور وہ جرمانہ اس نے پی کر دیا اور وہ معاملہ حل ہو گیا تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس مسئلے کو مزید نہ الگایا جائے اور ہم جو بھی فائن بنتا ہے وہ ہم پی کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ اس معاملے کو ختم کریں وائنڈ اپ کریں اور ہماری سوسائیٹی ہے اور ہمارا جو ایک اچھا فیم ہے مارکیٹ میں وہ خراب ہو رہا ہے اور ہمیں موقع دیا جائے ہم نے کوئی لیگیلٹی نہیں کی ہم نے کسی کھاک نہیں کہا ہم نے وہ کیا ہے جس کی قرون ہم اجازت دیتا ہے ہم نے قرونی طریقے سے کیا ہے اور اگر کہیں پہ کوئی ریگولیٹیز ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے وائنڈ اپ کیا جائے چیف جسٹس سطر من اللہ نے کہا یہ معاملہ اس طریقے سے وائنڈ اپ نہیں ہوگا ایسلام آباد ایسلام آباد ایسلام آباد کو کہ آپ تیرہ آگست کو کمپلیٹ ریپورٹ مجھے سمیٹ کرویں وہ کمپلیٹ ریپورٹ آ جائے گی اس کو پڑھنے کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کمیشن کی طرف جانا چاہیے اس کے اوپر کوئی انکواری کمیشن بننا چاہیے یا یہ معاملہ وفاقی کبینہ کو جانا چاہیے کیا وفاقی کبینہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی جو بھی صورتحال ہوگی وہ جب کمپلیٹ ریپورٹ آئے گی تو اس کے بعد کی ساری صورتحال واضح ہو جائے گی تو تیرہ آگست کے لئے اس کیس کی سمات ملتوی کر دی گئی ہے اب علیم خان کے خلاف نیب کے کیسز بھی کافی چاہ رہے ہیں پہلے وہ جیل میں بھی رہے ہیں اس وقت بھی اس کے خلاف ریفرنس کی سمات چاہ رہی ہے لاہور کی احتساب عدالت میں اور یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے بہت قریب بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے وجہ سے عمران خان کے لئے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں عمران خان کا تبدیلی کا نعرہ بھی مختلف پریشانیوں میں آتا ہے اور وہ تبدیلی کا نعرہ بھی اس کو مشکوک کرنے والے یہ سارے وہ لوگ ہیں یہاں پر پہنچے ہیں اور پھر دیفنیلی جب عدالت معاملات کو دیکھیں گی ہم سارے جناصف زرداری کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم نواز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم شہباز شریف اور مونہ صلائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بات ہے میرٹ کی اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو ہم میں سے ہر وہ شخص جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اس کی اچھی کاز کے لئے ہم بھی اسلامباد آئی کورٹ سے کہیں گے کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں جہاں آصف زرداری نے غیر قانونی کام کیا ہے وہ جیل میں جائے اگر وہاں پر کوئی نواز شریف اور شہباز شریف نے غیر قانونی کام کیا وہ جیل میں جائیں وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی وزیر نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو اس کو ضرور جیل جانا چاہیے اس کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے عثمان بزار کے خلاف دو عرب سبسٹی کی جو اس نے چینی مافیا کو دی ہے شگر مافیا کو تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ خوش ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم یہی پاکستان تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہر کوئی جواب دے ہو یہ نہیں کہ ایک خاص طرح کی لوگوں ان کو پوچھا جائے اور باقیوں کو نہ پوچھا جائے اور عمران خان نے میں سمجھتا ہوں عمران خان کے سب سے قریبی جو لوگ ہیں اس میں جہاں گیر ترین ہے علیم خان ہے یہ سارے لوگ ہیں اور پھر عمران خان کے اپنے ہلکہ کے اور اپنے میاں والی کے سبتین خان جو ایم پی اے بھی ہیں اور اس وقت وہ صبائی وزیر بھی ہیں یہ تین لوگ ہیں جو بڑے قریبی سمجھ جاتے تھے اور دو کے خلاف نیب ریفرنسس چاہ رہے ہیں دو جیل بھی بھگت آئے ہیں اور جہاں گیر ترین ہے اس کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے تو عمران خان نے یہ وعدہ پورا کیا ہے کہ احتساب سب کے لیے اور ہمیں اس کے اوپر ہمیں فخر ہے بطور پاکستانی اور ہم امید کرتے ہیں کہ احتساب سب کے لیے ہوگا اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی اللہ پاک پاکستان کا حمیہ ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات